خدا کو للکانا اور اس وقت کو مار ڈالا وہ ذریعہ کام دیس جگہ سے کیا تھا صبح پڑکے ولی خدا کی طرف سے سزا ملے سورہ کیانا فود اسف میں قلعہ فرماتا ہے وَأَخَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ان ظالموں کو خلناک آواز میں پکٹ لیا وہ صبح کو اپنے گھروں کے اندر اونتے پڑے رہ گئے یہ تلدی سے واقعہ بائن کرتے دوئے اور کلاب موسیم کے دیرکٹر اب ایک ظالموں کو خari رہ کیا وهو اب پہنچا لو ہوسر اکر خری aside تو ايف ایک شرط میں کیو وہ Get lizard آپ کے محل سراؤن کو آپ کے سر پر گرانا خودہ کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں جنوبی سینہ میں صالح علیہ السلام کی قبر کا منظر ابراہیم علیہ السلام شہر کنیسریہ ایلک میں بغداد سے چار سو کلومیٹر فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے واقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بابل کا اوڑ ہے جو یہاں سے پندری کلومیٹر دوری پر گئے تقریب چانہ ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی پختگی اور تیساروں قربانی کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہوئے قرآن شریف میں انہتھر مقام پر ان کا نام آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند کی دیوتا تو اوڑ کا رکھوانا سمجھتی تھی بچنہ ہمروض نے اس کی پوجہ کے لیے مندر کامیر کیا بعد میں یہ مندر نئے سرے سے کامیر کیا گیا ساتھ جو ہی گرہ کی سپاہی اور اوڑ کا رہنما ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد بادشاہ نمرود اور اپنی قوم کو بدھ پرستی کی بے اقلی سے آگاہ کیا جو قریب پانچ ہزار دیوی دیوتاو کی پوجہ کرتے تھے وہوں نے اعلان کیا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اندیر اور بہرے بھٹوں کی پوجہ کرنا سرکشی اور بے اکوفی کی سوا اور کچھ نہیں موسیقی ایک تدبیع کی ان بھٹوں میں سے چندوں کو توڑ پھوڑ کر بڑے بھٹ کے گلے پر کل ہاڑی لٹکا تھی اس الزام میں بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ کے ہلاوں میں پھینگ دیں حلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے دردانہ آگ میں پھینگ دیا کہ اُزہ نے کھلن کھلہ یہ اعلان کیا تھا سوائے رب العالمین کے کوئی معبود نہیں خدا کا کرنا دیکھئے اس نے آگ کی جلانے کی طاقت کو مٹا دیا موسیقی موسیقی قُلْنَا يَا نَارُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ لِأَخْسَرِينَ ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور آرام ہو جا وہ اس کا برا چاہنے لگے پھر انہیں کو ہم نے نقصان میں ڈالا گربار چھوڑ کر سست منزلیں تے کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہزار دو سو سے زائد کلومیٹر دور پلسطین پلچے اور یہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے کھبلور بات کی قبر اس الخلیل مسجد کے عجید ہے ارشادِ الٰہی کے مطابق پیری میں پیدا ہوئے ننے بچے اور بیوی حاجرہ کو ڈیڑھ ہزار کلومیٹر دور ملک عرب کے سنسان علاقہ مکہ میں چھوڑ کر پلسطین وپس آئے مکہ کی خوش وادی میں پانی کی کلاش میں صفا مروہ کے درمیان بیوی حجرہ بھاگی پھری اس واقعے سے عبرت حاصل مولے کے لیے حجرہ اور عمرے کی سائے میں اسی جگہ لوگ تیزی سے چلتے ہیں مکہ کی دیران مادی میں وہ ننہ سا بچہ پیاس کے مارے پاؤں مار مار کر رونے لگا تو وہی سے ایک چشمہ پلٹ نکلا یہ ہے آبِ زمزم ریگسترن کا ایک عجیب و غریب چشمہ جو چار ہزار سال کے بعد بھی قائم و دائم ہے خدا کا عجیب کا چشمہ دیکھیں کہ یہ چشمہ لاکھوں انسانوں کے برابر استعمال سے بھی سوکا نہیں گیا یہ مکہ کے باشندوں اور ظاہرانِ قیبہ کے لیے خداِ جلو شانوت کی طرف سے ایک عمول تلفائے تھے صاحب زادہ اسماعیل پلے بڑے خدا تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وکم دیا کہ بیٹے اسماعیل کو زبن کرے وکمِ الٰہی کی کامیل کے واسطے وہ پھر فلسطین سے مکہ میں آئے باپ پیٹے کو لے کر مینہ پنجھتو ملون شیطان نے اس مہم سے باز لانے کی کوشش کی اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی طرف پتر پھینگا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فریض حج کے موقع پر اسی جگہ پر جب پتر پھینگتے ہیں تو ساری شیطانی طاقتوں اور برائیوں سے مقابلہ کرنے کا جوش و قروش اور ایمان ہم میں قیدہ ہوتا ہے نہیں تو وہ حج بلکل بے روح بن جاتا ہے اللہ اکبر کے ناہے کے ساتھ پتر پھینگے جاتے ہیں پتروں کا سطولوں پر لگنے کی ضرورت نہیں اس مہتے میں گرنا ہی کافی ہے پتر پھینگنے سے حاجی لوگ یہ قسم کرتے ہیں کہ خدا کی مرضی سے بٹھ کر اور چچھ نہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زبہ کرنے کے لئے لتایا اور ہاتھ میں چھری ہی تب خدا نے فرمایا ٹھہرو ابراہیم تم نے میرا حکم بجا لیا اس کے بدلے ایک مکرے کو زبہ کریں خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کی آماد کی ہی اس کا مقصد ہے جب بیٹا بڑا ہو گیا تو خدا کا حکم ہوا کہ دونوں میکر پرانی بنیاد پر خانہ قیبہ کی تعلیر کریں موسیقی